السلام علیکم دوستو سعاد الدین کوپیک سعاد الدین کوپیک کیقبات کی جان اچھین کا خصون دو مشیروں میں سے تھا اس کا پہلا مقصد نئے سلطان کے دور حکومت کو محفوظ بنانا تھا اس نے کیخسرو کے دو ستلے بھائیوں کو ان کی والدہ ایک ایوبیش شہزادی کے ساتھ گلہ گونڈ دیا تھا لیکن وہ کمیاب نہیں ہوا اور غداری بعد میں حسام الدین قاراجہ نے اسے قتل کر دیا کہ الزام میں سلجوک محل کی دیواروں پر پھانسی دے دی گئی یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سلجوکوں کا تخت چاہتا تھا اور اس نے منگولوں سے اپنے روابط قائم کیے تھے اسے جلال الدین منگو برٹی کے باقی ماندہ پیروکار خوارزمیوں کی وفاداری کا شبہ تھا جسے کیکوباد نے انیٹولیہ کے مختلف قلوں میں نصب کیا تھا اور ان کی رہنما ایک مخصوص گر خان کو قید کر دیا تھا خوارزمیوں نے اپنی چوکیوں کو ترک کر دیا اور دیار مذر فرار ہو گئے جہاں انہوں نے قرائے کے فوجوں کے طور پر کام کرنے کے لیے آیو بید میں درخواست دی کوپیک کے شک نے سلطان کو ایک ٹی آئی پر تجربہ کار فوجوں سے محروم کر دیا ساددین کوپیک نے بارہ سو پینتیس سے بارہ سو سینتیس کے دوران تعمیر کیا گیا ایک قافلہ اکسرائے جانے والی سڑک پر کونیا سے تقریباً بائیس کلومیٹر کے فازے پر زندہ رہتا ہے زادین ہاں کے نام سے مشہور قافلہ پر بے شمار بھی کتابیں ہیں جن میں سے ایک ساددین کوپیک ہے ساددین کوپیک ڈیلیس ایرتگرول میں گیری پھیکولونوں نے پیش کیا ہے اس سریز میں ساددین کوپیک کا نام ترکی میں ہے جیسا کہ ساددین اور اسے غدار کے دور پر دکھایا گیا ہے اور بالاخر مرکزی ارتردار ڈیلیس ایرتگرول نے اس کا سر قلم کر دیا ہے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکے